موسیقی 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 کا کام سماعت میں دلت ونچھت پیڑت کو طاقت دینے کا کام اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو بھارت کے یشت سوی پران منتری شری نریندر مہدیجی نے کیا ہے اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے لیکن جب میں یہاں کی بات کرتا ہوں تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے ابھی مجھے بتایا گیا جب بھی گیارہ زلوں میں فلڈز آئے تو کینڈر نے تین سو ستتر کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے تین سو ستتر کروڑ اور ایک سو اٹھاسی کروڑ روپے اس میں سے ریلیز کیے لیکن کوئی بھی مدد کے سی آر کے دوارہ ان پیسوں سے جنتا کی نہیں کی گئی ان کی اندیکھی کی گئی اس بات کو بھی ہم کو دھیان نہ رکھا ہے میں جب کے سی آر کے رشتہ چاہر کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے کہ کینڈر نے سنٹرل گورنمنٹ کی سکیمز میں تین ہزار نو سو بیاسی کروڑ روپے جل جیون مشن میں سٹیٹ تیلنگانہ کو دیا لیکن ابھی تک تیلنگانہ کا راج صرف دو سو کروڑ روپے ہی کھرچ کر پایا ہے یہ سارے آکڑے میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کی ایک طرف نکاس کے لیے پیزان منٹری جی تیلنگانہ کی جنتا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہی کے سی آر فنڈ کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں اور فنڈ ریلیز کر رہے ہیں تو ڈائی ورٹ کر رہے ہیں جنتا کو نہیں دے رہے ہیں اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہوگا میترو میں بڑے عدب کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نیتا جہاں سکیمز کا نام کارن بھی بدل رہے ہیں وہیں کیندر سرکار کا پیسہ لے کر کے اپنے نام پر سکریم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں میترو میں ایک بات یہاں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت سرگل کے بعد تیلنگانہ راجے آیا ہے سب لوگوں نے محنت کی تھی اور بھارتی اجنتا پارٹی وہ پارٹی رہی جس نے سب سے پہلے تیلنگانہ راجے کا سمرتھن کیا تھا اور تیلنگانہ راجے کو بنانے کے لیے اپنا یوگدان کیا تھا we were the first ڈاکاناڈی ریزولیوشن کاکیناڈا ریزولیوشن یہ کاکیناڈا ریزولیوشن اس میں ہم لوگوں نے کیا تھا اور آندر پردیش کے دو حصے ہونے چاہیے آندر اور تیلنگانہ یہ بات کہی تھی لیکن جس طریقے سے پچھلے سالوں میں تیلنگانہ کو نیچے دکھانے کا پریاس کے دوارہ ہوا ہے یہ تیلنگانہ کی جنتہ کبھی ان کو معاف کرنے والی نہیں ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے ابھی کئی بار چرچہ ہوتی ہے اور میں بھی اس کو چرچہ میں ہمیشہ لاتا ہوں اور وہ چرچہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے دکاس کے درشتی سے یہاں پر ہر طریقے سے ٹیمز کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا یہاں پر جو کالے شورم پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ اپنے آپ میں ایک دھشتا چار کا پریائے واشی بن گیا ہے کہاں اس میں چالیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہونے تھے آج ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہونے کی بات ہو رہی ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کالے شورم یہ کیسی آر کا ای ٹی ایم بن گیا ہے اور یہ پیسہ بنانے کا مشین بن گیا ہے برشتہ چار کا اڈا بن گیا ہے اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ٹو بیڈروم ہاؤسز کی بات کی تھی اور پردان منطری آواز یوجنا پردان منطری آواز یوجنا گرامین اور ہمارے رورل یہ دونوں سکیمز گرامین کا بھی اور شہر کا بھی دونوں ہی سکیمز کو ایک طریقے سے طاق پر رکھ دیا ہے اس کے بھی وکاس کو روک دیا ہے اس طریقے سے یہاں پر کام چل رہا ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے متروں ہر طریقے کی بات جب میں کہتا ہوں متروں ہر طریقے کی بات جب میں کہتا ہوں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ کیسی آر نے کہا تھا کہ ہم ستمبر میں لیبریشن ڈے منائیں گے آج وہ بھول گئے کیوں بھول گئے کیونکہ مجلس کے قارن آج ان کے دواوں میں آ کر کے جن رضاکاروں کے خلاف ہم لوگوں نے لڑائی لڑی جن کے خلاف نظام کے خلاف لڑائی لڑی گئی اور جب لیبریشن ڈے ترنگانہ کی منانے کی باری آئی تو کیسی آر اس کو بھول گئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آنے والے سمجھ میں آپ بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار لگائیں گے اور لیبریشن ڈے ہم منائیں گے سرکاری طور پر منائیں گے اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے متروں اگر ہم بھول وکاس کے درشتی سے بات کرے تو جتنی بھی سکیمز ہیں جن سکیمز کو بھارتی ایجنتہ پارٹی آگے بڑھانا چاہتی ہے اس کو کیسی آر روکنے کا پریاس کر رہی ہے آج یہ لاکھوں کروڑ کے گھاتے میں چلنے والا پردیش بن گیا جو پردیش بکاس کے لیے چھلانگ لگانے والا پردیش تھا وہ آج بکاس سے ونچت ہو گیا جہاں برشتہ چار اور برشتہ چار کی آگ یہیں تک نہیں رکھی ہے برشتہ چار کی آواز اور اس کی سیکھ دلی تک پہنچی ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہر طریقے سے برشتہ چار کیا ایسی سرکار کو آپ رہنے دیں گے کیا آپ مانتے ہیں کہ کیسی آر بھارتیہ جنتہ پارٹی سے گھبرا گیا ہے گھبرا گیا ہے آپ نے دباکہ میں دھماکہ کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ نے حضور آباد میں حضور کو نیچل لگایا تھا کی نہیں لگایا تھا اور راجندر اٹلا کو جتایا تھا کی نہیں جتایا تھا اب اگلی وار آپ نے سارے تلنگانہ میں آپ نے ان کو دھماکہ دینا ہے ان کو گھر بٹھانا ہے اور کمل کھلانا ہے اس بات کے لئے ہم کو کام کرنا ہے بھٹرو آپ کو ہمارے ورشت ساتھی بہت سی باتیں کہیں گے اور وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے آج کسی کارل وش مجھے جانا پڑ رہا ہے اسی لئے میں نے سب سے پہلے آپ سے بات کرنے کی اچھا ظاہر کی اور آپ نے میری اچھا کو سنا ہے آپ نے میری بات کو بہت گہرائی سے سنا ہے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں آپ جائیے تلنگانہ کی جنتہ آپ کا انتظار کر رہی ہے گھر گھر میں کمل کھلائیے ان کو سنڈیش دیجئے اس برشتہ چاری تانہ شاہی سرکار کو اکھارنے کا اہوان کیجئے جنتہ آپ کے ساتھ ہے اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ گشت نشان 53 اس طریقے کے آرڈر نکالنے والے نیا نظام یہ اس کا انتین آرڈر ہوگا اس کے بعد یہ گھر بیٹھیں گے اور آپ کو تلنگانہ کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا موقع ملے گا اس کو آپ پوری طاقت سے آگے بڑھائیں اتنا ہی کہتا ہوا آپ سب سے نہ چاہتے ہوئے بھی ودا لیتا ہوں پھر آؤں گا اور پھر گہرائی سے بات کریں گے بہت بہت دھنیواز جے بھارت جے تلنگانہ